گھٹکے سندھ اسیمبلیے جے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ چاہے ہو آئے تھا سندھ حکومت بخلاہٹ جو شکار تھی وہی آئے آسف زرداری جو تھو رہا ہے تو آیا جہے مشور کر آئے ہو سندھ حکومت مومتہ حملہ کر آیا آئے جیلے میں نانگ موقعے مانا جی کوشش کئی سندھ حکومت مانکہ دہشت گرد کر آ رہنوں عمران خان ایک بہادر لیڈر آئے گھٹکے میں میڈیا سا گلائیں دے انہو دیکھت چاہے ہوتا ہے جسٹس صاحب کا جسٹس آفتاب گرد صاحب کا جو کومنٹ ہے عدالت میں بہت لمحہ فکریہ ہے میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کسی کی میمبرشیپ ختم کر دی تو دھمکی دی گئی کہ راکٹ لانچر سے اڑا دیں گے تنخواہ بند کر دیں گے پچھ عرصے کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا تھا کہ ان کے ایک مزید صاحب نے کہا تھا کہ جی گورنر کون ہے گورنر تو پٹرول بھی ہم سے لیتا ہے علمیہ یہ ہو گیا ہے سندھ کے پیپلز پارٹی کی حکومت اس کو اپنی ریاست سمجھنے رگی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ جو پیسہ ہے شاید یہ زرداری اکاؤنٹ سے مار پاس آ رہا ہے امی اکاؤنٹ سے یہ ہزاروں ارب روپے جو آ رہا ہے اس کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ پھر جو بھی جج کی تنخواہ جاتی ہے تو کہتے ہیں بند کر دیں گے گورنر کو کہتے ہیں پیٹرول ہم نہیں دیں گے گورنر کیسے چلے گا بھئی آپ کے آپ کی کمپنی کا پیسہ ہے کیا یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور این ایف سی کے درور بھی سندھ میں آتا ہے ٹیکس کلیکشن سے بھی آتا ہے ہمارا آپ کا سب کا پیسہ ہے یہ اس کو اپنی ذات کا پیسہ سمجھ کے انہوں نے جج صاحب کو جس طریقے سے دھمکایا اسی طریقے سے انہوں نے کلمکاروں کو بھی دھمکایا صاف ہی جب ان کے خلاف لکھتے ہیں عزیز میمن ہو عجیلالوانی ہو یا اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہوتے رہتے ہیں وہ تو حد ہوتی ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں لیکن یا سیبل سوسائیٹی اگر آواز رہی ہے گھوٹکی میں بھی اگر سیبل سوسائیٹی نے آواز اٹھائی انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی آج کل یہ جو سیاسی سرکاری درشتگردی ہو رہی ہے اس کے اندر پولیس کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے سندھ کے پولیس میں حیران ہوتا ہوں ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ پولیس ان کی غلام بن چکی ہے افسران ان کے ڈی سیز ان کے غلام بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مطلب جج اگر ان کے خلاف بات کریں جج بھی نہ کھپے صحافی خلاف کریں نہ کھپے مار دو سویل سوسائیٹی کھڑے کریں بند کر دو اپوزیشن ایٹر آباز اٹھائے حملہ کرا دو جیل میں ڈال دو یہ ان کا سٹیٹ آف ایرز سل رہے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کا یہ آخری دن ان کے آ چکے ہیں آج میں گھوٹکی کیوں آیا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ دوزہ تیس جولائی کو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن میں آپ لوگ گواہ ہیں آپ سب لوگ گواہ ہیں میڈیا کے نمائندگان بلاول زرداری صاحب نے ریلی نکالی تھی مرادلی شاہ صاحب نے ریلی نکالی تھی ان کے ایم پی ایم این ایز یہاں کچھ برکوں میں بیگ لے کے بھوم رہے تھے پیسے لے کے بھوم رہے تھے کچھ بغیر برکے کے بھوم رہے تھے وہ سارے علاقوں میں یہاں گھوم رہے تھے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہم بھی یہاں آ رہے تھے الیکشن کے دن میں واپس جا رہا تھا ایک جگہ دیکھا کہ پولیس والوں نے ووٹرز کو روکا ہوا تھا میرے صاحب میرے ساتھ تھے جروار میں میرے اتخار صاحب میرے ساتھ تھے اس دن شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے ہماری ایم پی اے صاحب بھی میرے ساتھ تھے بہت ساری ساتھی ہمارے ساتھ تھے ہم نے پولیس سے کہا کہ یہ ووٹر رہنگ آئینی حق ہے کیوں روک ہے اس کے اوپر میرے ساتھ پولیس کی سرکاری کام مداخلت پولیس مقابلہ ایک روز میں پولیس نہیں آئے رحم آیا تو ایک جج کو رحم آیا کہ پیٹیشن تو دیکھیں ہم سب بھی کہتے رہتے ہیں اسمبلی کے اندر ہم بات کرتے رہتے ہیں ادھر جگہ بات کرتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں آپ لوگ رپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی ہے صندق حکومت کے کان پہ جسٹس صاحب نے جب اس پہ ایک فیصلہ دیا ایک دو میمبران کو جن کے علاقے میں کتوں نے کاٹا تھا اور وہ بااثر میمبران تھے اگر میں ہوں یہ ہماری ایم پی اے صاحب ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے تیس ایم پی اے امکیوم کے ایم پی اے جی ٹی اے کے ایم پی اے ہمارے پاس تو نہ فنڈز ہیں نہ ٹی ایم اےز یہ مینسپل کامیون کا سٹاف ہمارا لوکل کورنمنٹ کے لوگ ہمارے اختیار میں ہیں مطلب کتے مطلب نہ مارنے کا ہمارے پاس اختیار ہے نہ ان افسروں کا اختیار ہے نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں کچھ بھی نہیں ہیں جن کو اختیار تھا جو اپنی مرضی سے باثر جو لوگ اپنی مرضی سے سٹاف لگاتے تھے ٹی ایم اےز کو چلاتے تھے مینسپل کو چلاتے تھے افسران کنٹرول میں تھے ان کو انہوں نے جب مطلب کی صرف اس لیے شاید احساس ہو جائے